ہلو فرنڈز ویلکم ٹو چٹ پٹ چٹور کچن آج ہم چٹ پٹ چٹور کچن میں بنانے والے ہیں اسٹرابری کرڈ تو چلئے دیکھ دیں اس کے لیے میں نے کیا کیا انگریڈنٹس لیے ہیں اسٹرابری کرڈ بنانے کے لیے میں نے آپ کی لیا ہے ملک ملک کو ہمیں نہ زیادہ تھنڈہ لینا ہے نہ زیادہ گرم لینا ہے پھر لیا ہے میں نے تین سے چار اسٹرابری جس کو میں نے اس طرح سے کیوب شیپ میں کاٹ لیا ہے پھر میں نے لیے 3 چممہ شگر شگر کے بعد میں نے اس طرح کے گلاس لے لیے جس میں میں کڑ کو جماؤں گی سب سے پہلے ہم مکسر جار میں کٹی ہوئی اسٹرابری اور شگر کو ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے دیکھئے ہم نے اس طرح کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اسٹرابری کے پیسٹ کو ملک میں ڈال لیں گے اسٹرابری کے پیسٹ کو ملک میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب اس ٹرابری ملک میں اچھے سے مکس ہو جائے تب اس میں ہم ایک چمچ کرڈ ڈالیں گے اور پھر سے اس کو اچھے سے ملا لیں گے ساری چیزوں کو ملک میں اچھے سے ملانے کے بعد جس برطن میں ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے اس میں ہم اس کو ڈال لیں گے دیکھئے میں نے یہ ملک دونوں گلاس میں برابر ڈال لیا ہے اب اسے کسی گرم جگہ میں جننے کے لیے پانس سے چھ گھنٹے رکھ دیں گے دیکھئے پانس سے چھ گھنٹے بعد ہمارا اسٹرابری کرڑ بن کے تیار ہے اب اس جمع ہوئے اسٹرابری کرڑ کے اوپر سلائس کی ہوئی اسٹرابری سے اس طرح سے گانشن کر لیں گے لو تیار ہے ہمارا اسٹرابری کرڑ اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فولو کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو یوٹیپ چینل میں دیکھ رہے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینک یو